یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہر کے ساتھ نظربندی، جیل، قیدو بند کی صحبتیں جڑی ہوئی ہیں اور جس مشکل سے وہ گزرے ہیں وہ ایک تسلسل ہے متحد بھی رہے، بکھرے بھی پھر متحد رہے ہوئے دباؤ بھی رہا، پریشر بھی رہا لیکن آج بھی جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کو شمار کیوں نہیں کیا جاتا میں مردم شماری کی بات نہیں کر رہا کراچی کو شمار ہی نہیں کیا جاتا اور بات ابھی جس طرح مردم شماری کی ہوئی کہ جی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے تو دس لاکھ بڑھ جاتے ہیں، ایک اور ہوتی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اس ملک کا مسئلہ ہی ایکسٹینشن ہے آپ ایکسٹینشن دیتے جائیں آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے دیکھئے مردم شماری سیاسی مسئلہ ہے اگر یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہوتا تو مشرقی پاکستان الگ نہیں ہوتا پوچھی تو مجوریٹی تھی اس وقت مجوریٹی کو کوسٹین کیا گیا کہ کی مجوریٹی کی بنیاد پر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی پھر ون یونٹ لائے گیا ہر طرح سے کوشش کی گئی اور وہ سولہ نکات کم ہوتے ہوتے چھے نکات رہ گئے وہ لوگ جو پاکستان کا حصہ رہنا چاہتے تھے ان کو صرف اس بنیاد پر پاکستان سے الگ کر دیا گیا یا انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ ان کی اکثریت کو یہاں کی عقلیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور جب وہ الگ ہو گئے تو پھر تیہ ہوا کہ معاملہ اکثریت کی بنیاد پر ہوگا اور یہی بنیادی تضاد ہے ہمارا اور آپ مردم شماری کی بات کہہ رہے ہیں آپ کی آبادی مزید ایک کروڑ میں اضافہ کر دیا جائے مزید دیڑھ کروڑ میں اضافہ کر دیا جائے پولٹیکل ڈیسیجنز وہی ہوں گے جو دو آزار اٹھارہ میں ہمیں جھلک نظر آئی تو لہذا اگر مسئلہ سیاسی ہے تو اگر آپ نے سیاسی لڑائی لڑ لی تو مردم شماری بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کا شمار بھی ہونے لگے گا اور جب کراچی کی بات ہوتی ہے تو مکمل کراچی کی بات ہوتی ہے ایک خوف ہے اور وہ خوف ہمیشہ سے ہے اس شہر کی گلیوں میں گھومتے گھومتے پچاس ساٹھ سال ہو گئے اب تو کراچی میں خوشاندید اور خدا حافظ کے بورڈ ختم ہو گئے ہیں اب تو کراچی اور ہیدر آباد ایک شہر بنتا جا رہا ہے آپ سپر ہائیوے کے دونوں طرف چلے جائیں آپ ہیدر آباد تک کراچی پہنچ چکا ہے اور پھر بھی کراچی کی آبادی جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار دیں ہیں آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس ملک کے سابق صدر میں کراچی کی آبادی ساڑھے تین کروڑ چار کروڑ کہی آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس ملک کا کوئی بھی لیڈر اس شہر کی آبادی کو کم سے کم بھی شمار کر رہا ہے تو تین کروڑ ہو رہا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار دیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ کراچی کا وہ جو ایک تصور رہا ہے جس کی سزا کراچی کو ملتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک اپوزیشن مائنڈڈ شہر ہے یہ ایک حضب اختلاف کا شہر ہے یہ ڈیسنٹ کرتا ہے یہ اختلاف کرتا ہے یہ انکار کرتا ہے مل جائے اگر مجھ کو اظہار کی آزادی ہم مانگنا چاہیں گے انکار کی آزادی